اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیب ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوطا قابل قدر زیبقار نمازی بائیو تو موضوع بڑا اہم ترین ہے اور بڑے ہی اختصار سے میں چند ضروری باتیں آپ کے پیشے خدمت کروں گا آپ توجہ مجھے دیں اور دعا کریں کہ رسول رحمت اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ قبولیت کی گھڑی ہے دعا فرمائیں اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت ایمان اور توفیق والی زندگین سے یہ فرمائیں آج کا ہمارا موضوع ہے نماز سے پیچھے رہنے والے یہ بڑا حساس موضوع ہے اور قابل توجہ موضوع ہے نماز سے پیچھے رہنے والے یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ذرا ترجمہ سن لیں ان الصلاة كانت علی المؤمنین قطابا موقوطا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مومنوں پر وقت کی پبندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے یعنی دو باتیں یہاں پر آپ نے سمجھنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ نماز فرض ہے اور دوسری بات یہ ہے وقت کی پبندی کے ساتھ فرض ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور وقت کی پبندی کا خیال نہیں رکھتے تو گویا کہ آپ نے فرض ادا نہیں کیا یہ تین بج کر دس منٹ پر ازان ہوئے نا سر کی اگر آپ دو بج کر دس منٹ پر یا دو بج کر پچاس منٹ پر اثر پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی اس کا وقت ہی تین دس سے شروع ہوتا ہے اور اسی طرح اگر بندہ بلا وجہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اثر نہیں پڑتا اس کی نماز سرے سے نہیں ہوئی جان بوجھ کر جو بندہ وقت ضائع کر دے یہ کان کھول کر سوڑ لیں اور مسئلہ سمجھ لیں لوگ زندگیاں برباد کر رہے ہیں ان کو مسئلہ قائلہ میں نہیں ہے قضاء و صورت میں ہوتی ہے کہ آپ سوئے رہے ہیں نماز قضاء و صورت میں ہوتی ہے کہ آپ بھول گیا تھے کوئی عذر تھا آپ کے پاس اگر بلا وجہ آپ نے دکان پہ بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے مجلس میں بیٹھ کے وقت گزار دیا ہے تو پھر وہ گویا کہ آپ نے نماز کا وقت ہی نکال دیا اب وہ نماز نہیں ہے میں کہا آپ کو یہ مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھا جائے گی جو لوگ پیسے روپے والے ہیں اللہ پاک نے ان پر حاج کو فرض کیا ہے اللہ ہمیں بھی حاج کرنے کی توفیق دے قبولیت کی گھڑی ہے آمین کہتے رہے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کس کی قبول کرنی ہے اللہ ہمیں عمر نصیب فرمائے اب دیکھیں نا مال داروں پہ حاج فرض ہے اور حاج کا وقت بھی مقرر ہے مجھے آپ بتائیں ابھی کوئی بندہ مدان عرفات میں چلا جائے اس کا حاج ہو جائے گا اور تیرہ سے لجا کے بعد وہ حاج کا سلسلہ شروع کر دے حاج اس کا ہو جائے گا بھئی حاج کا وقت ہے ایک بندہ بلا وجہ شوال میں روزے رکھ لے فرض روزے کہہ رمضان والا سواہ مل جائے گا فرض اس کا پورا ہو جائے گا تو ہمارے لوگوں نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نماز کو ایک یعنی تماشا بنا رکھا ہے مہمان آیا تو نماز گئی نید آئی تو نماز گئی تھوڑے سے بزار کو نکلے تو نماز گئی بھئی یہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے یہ کوئی معنی پسند بیش نہیں ہے کہ جب جی چاہا کھا لی اور جب جی چاہا اس کو چھوڑ دیا ایسے نہیں ہے یہی وجہ کہ ہمیں نماز کی برکت نہیں ملتی تو سب سے پہلے یہ بات اچھی تیرے سمجھ لے اپنے بچوں کو سمجھائیں دوستوں کو سمجھائیں کہ نماز وقت کی پبندی کے ساتھ فرض ہے اگر آپ نے وقت کی پبندی کا لحاظ نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے فرض ہی ادا نہیں کیا اور ہمارا موضوع ہے نماز سے پیچھے رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال قوم يتاخرون حتی يؤخرهم اللہ جو لوگ نیکیوں سے پیچھے رہتے ہیں نماز سے پیچھے رہتے ہیں ترجمہ سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ پیچھے رہتے 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 پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں وہ اجر میں پیچھے رہ جاتے ہیں وہ درجوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو نماز لیٹ پڑتا ہے وقت گزار کے پڑتا ہے بغیر جماعت کے پڑتا ہے وہ بڑا کو مار کا مارتا ہے وہ نفس کا پجاری کل قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے درجوں سے پیچھے رہ گیا ہے کتنے بڑے اجر سے پیچھے رہ گیا ہے ائرپورٹ پہ ہم کھڑے ہونا ٹکٹ لینے کے لیے یار یہ اللہ کا گاری کو یہ تیم خانہ ہے کوئی نماز ہی ایسی سستی چیز ہے کہ مو اٹھا گے جب جی چاہتا ہم آ جاتے ہیں جب جی چاہتا ہم چلے جاتے ہیں بھئی ایسا نہیں ہے اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز پڑھنے کا سب سے بہترین اور سب سے اعلی ترین انداز وہ امام کی دائیں جانب ہے اور پہلی صاف ہے امام کی دائیں جانب یا امام کے پیچھے پہلی صاف میں نماز پڑھنے والا بندہ اتنی برکتیں اپنے دامن میں سمیڑتا ہے کہ لاکھوں دینار بھی اس کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرے قابلے قدر بھائیو نماز سے پیچھے رہنے والا بندہ خوشی سے پیچھے رہ جاتا ہے یہ جتنے ہم اجڑے اجڑے بکھرے بکھرے ہیں میری طرف دیکھنا ہمارے دلوں میں قرار نہیں ہے خوشی نہیں ہے اس کی بنیادی رزن یہ ہے کہ نماز کا قدر نہیں آپ چار دن ذرا ازان سے پہلے مسجد میں آکے دیکھیں رک رک کے ٹھہ ٹھہر کے اپنے اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں آپ کو اپنی دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی پانچ باتیں ذرا پوری توجہ سے سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سامی ان ندا فلم یعتی فلا صلاة لہو اللہ من ادھر اس بندے نے ازان سنی اور نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں نہیں آیا فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں الا کہ وہ معذور تھا بیمار تھا سویا ہوا تھا یا وہ بھول گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا ادھر وائز اگر وہ جان بوجھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں یہ دیکھ لیں کتنی بڑی وائید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وجہ ہے وہ ایک نبینے سے آبی تھے نا انہوں نے نبی علیہ وسلم کے پاس تقریباً پانچ چھے عذر پیش کیے تھے اللہ کے نبی میں آنکھوں سے نبینہ ہوں اللہ کے نبی میں بڑا ہو گیا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں رستے میں درندے ہیں کیڑے مکوڑے ہیں خاردار جاڑی ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں اب جو نماز سے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں جماعت ضائع کرنے والے لوگ ہیں وقت ضائع کرنے والے لوگ ہیں وہ درہ تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور توجہ کریں کہ وہ بڑا ہے ہڈیاں کمزور ہیں گھر دور ہیں رستے میں درندے ہیں خاردار جاڑی ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے لانے والا کوئی نہیں ہے کہا گھر میں پڑھ لوں فرمایا ازان سنتے ہو جی سنتا ہوں آپ نے فرمایا فاتحہ فعجب فہیہ لن فرمایا اگر ازان سنتے ہو تو پھر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ان پانچ چھے عذروں کے باوجود بھی جماعت کے ساتھ تیرا نماز پڑھنا فرض ہے کیونکہ اگر بلا وجہ بندہ پیچھے رہ جائے تو اس کی نماز کا معاملہ ہی خطرے میں ہے اور دوسری بات سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے دل پے نفاق کے دبے ہیں وہ اشاہ سے پیچھے رہتا ہے فجر سے پیچھے رہتا ہے کتنی خطرے والی بات اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم یا دانی کرتا اور اس کا وقت نکال دیتا ہے اور ربی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شیطان کے شکنجے میں ہیں وہ پلید آدمی ہیں پتہ نہیں ہم ان روایات پر غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جیسے جیسے فجر کا وقت قریب آتا ہے نا شیطان بندے کے سرانے کے قریب آجاتا ہے اور کہتا ہے فرقد فرقد علیکہ لیلن طویل سو جاؤ سو جاؤ رات بڑی لمبی ہے تو فرمایا اگر بندہ ہمت کر کے اٹھے دعا پڑے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما یہ دعا پڑے اس کے بعد اٹھ کھڑا ہو وضو کرے نماز پڑے فرمایا وہ شیطان کے شکنجے سے نجات پا جاتا ہے بڑا ترو تازہ صبح کرتا ہے روحانیت میں صبح کرتا ہے دل میں طبیعت میں ایک خوشی خوشی ہوتی ہے اور فرمایا اگر سورج نکل آیا اور اس نے فجر کی نماز نہیں پڑی پیچھے رہ گیا یہ میرا کلمہ نہیں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں خبیص نفسی قسلان یہ نفس کا خبیص آدمی ہے اور نوستو کا مارا ہوا ہے سستی کا مارا ہوا انسان ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کو اللہ کے نبی خبیص نفس کہیں قسلان کہیں یہ ہے نماز سے پیچھے رہنے والوں کا حال اور یہی صحیح البخاری کتاب اتحجد پڑھنے ہیں ہمارے لوگ تو رمضان المبارک میں روٹین اچھی ہوتی ہے ادروائز اللہ معاف کرے نماز میں پیچھے رہنے کے معاملے یہ ہے کہ ٹبروں کے ٹبر خاندانوں کے خاندان فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑتے اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بیان کریں ازان ہوئی جماعت ہوئی حتیٰ کہ وقت گزر گیا فجر کا ایک بندہ نماز سے پیچھے رہ گیا وہ سویا رہا مازالہ نائمہ سویا رہا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو فجر کی نماز سے پیچھے رہ گیا اور سوری نکل آئے فرمایا اتنا گندہ انسان ہے کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پشاپ کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے لیکن نماز سے پیچھے رہنے والوں کے مطلق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا میرا جی چاہتا ہے نماز کھڑی ہو مسلے پہ میں کسی اور کو کھڑا کروں اور میرے ساتھ چند لوگ نکلیں ہم لکڑیاں لیں اندن جلائیں اور جو لوگ نمازوں سے پیچھے ہیں وہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھروں میں ہیں جہاں بھی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنی نفرت ہے ایسے لوگوں سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں وہ گھروں کے اندر ہوں میں گھروں کو آگ لگا دوں وہ راکھ ہو جائیں گھروں سمیت ان کو جلا دوں نہ گھر رہے نہ وہ رہے یہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کسی کو آگ کا عذاب دینا جائز نہیں یہ مسئلہ سن لیں کسی کو آگ کا عذاب دینا جائز ہے لیکن نماز سے پیچھے رہنے والے بندے سے اتنی نفرت ہے فرمایا دل کرتے ہیں ان پر ان کے گھروں کو یاگ لگا کے راہ کر دوں یار یہ زندگی موت کا مسئلہ یہ جو ہماری زندگی وران ہے نا یہ نماز کی بے قدری کی وجہ ہے یہاں تو ماشاءاللہ موت بہت اچھا ہے مصدے خوبصورت ہیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور جس سے آنکھوں کو نظر کچھ نہیں آتا تھا یقین مانے ساری لذت یہ نماز میں ہے اور ساری روحانیت نماز میں ہے لیکن اگر دل کے چاہ سے ہم نماز پڑھیں پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارہ عمل کون سا لگتا ہے بندے کا سب سے پیارہ عمل احب العمال اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا سب سے اچھا عمل یہ لگتا ہے جب وہ نماز اول وقت پہ پڑھتا ہے حضرت سعید بن مسیب کے بارہ میں اصحاب رسول کے بارہ میں کہ وہ آزانوں سے قبل مساجد میں پہنچ جایا کرتے تھے تو آخری قرآن شریف کی آت کا ترجمہ سن لیں پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں جی آپ دو سو دینار لیتے ہیں ہیلو پانچ سو دینار لیتے ہیں اقسم بجلال اللہ پانچ ہزار دینار بہرینی مہینے کا کمالوں زندگی میں برکت نہیں ہے اگر آپ نماز سے پیچھے رہتے ہیں اگر آپ کو پہلی صاف کا چاہ نہیں ہے اگر آپ کی پہلی صاف رہ گئی ہے اور آپ غمغین نہیں ہوئے مت سمجھیں آپ کو ایمان کی مٹھاس ملے گی اور آپ کو برکت ملے گی یہ مال کی کسرت یہ دنیا کی زیادہ شہرت یہ انسان کے لیے بہت بڑی ازمیش ہے ہمارے نوجوانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم بہرین آ جائیں گے سعودی عربیہ چلے جائیں گے دبائی چلے جائیں گے یورپ چلے جائیں گے ٹرکی چلے جائیں گے تو اس سے زندگی میں بڑی خوشی آئے گی اور بھائی آپ اپنے ماں باپ کے قدموں میں رہے نماز اول وقت پہ ادا کریں ٹکے میں برکت ہوگی ایک آنہ کماؤگی ایک آنے میں برکت ہوگی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ نمازوں سے پیچھے رہنے والے بندوں پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذاب اتارتا ہے پھر بندہ ہٹا کٹا ہو جوان ہو تندرست ہو اور اتنی خورصورت مسجدے ہو آخری بات سن لیں یہ تیسوے پارے کی سورت المعون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ نمازی جہنم میں جائیں گے یہ پوری قرآن شریف کے ایک آیت کا ترجمہ ہے نمازی جہنم میں جائیں گے کون سے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے یہ ساہن کا ایک معنی آپ متقدمین مفسرین سے لے کے محمد بن صالح علیہ وسیمین رحمہ اللہ کی تفسیر تک تمام مفسرین کو پڑھ لیں انہوں نے لکھا ہے ساہن کا معنی ہے يُؤَخِّرُونَهَا إِلَىٰ آخِرِهِ دَائِمَا يُؤَخِّرُونَهَا عَنِ الْوَكْتِ الْفَاضِلِ جو نمازی جہنم میں جائیں گے جنم کے ویل گڑے میں جائیں گے وہ وہ نمازی تھے جو نمازوں سے پیچھے رہتے تھے نمازوں کے وقت کو ضائع کرتے تھے تو میرے پیارے بھائیو شاید کہ آپ کو علم ہے یا آپ اس حقیقت کو اچھی طرح نہیں جانتے ازان کے بعد جو جماعتہ کا وقت ہوتا ہے نا میرا تو یہاں کے بڑا دل خوش ہوا ہے ماشاءاللہ بیس منٹ مل جاتے ہیں پندرہ منٹ مل جاتے ہیں یہ جو پندرہ بیس منٹ ہے نا یہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی وقت ہے دائے بھائی نہ دیکھا کرو قرآن پڑھا ہوا ہے قرآن پڑھو استغفار کرو پنجابی میں اردو میں اللہ سے معافی مانگو اپنے لیے ماں باپ کے لیے اپنے گھر بار کے لیے کاروبار کے لیے تو میرے پیارے بھائیو دنیا کے سب معاملات میں ہم آگے رہ کر خوش ہوتے ہیں دنیا کے کسی شعبے میں بھی ہم چلے جائیں ہم آگے آنا پسند کرتے ہیں لیکن پہلی صف کا ہمارے دل میں چاہ نہیں ہے یہ چاہ پیدا کریں یہی زندگی ہے یہی ایمان ہے یہی اللہ کی محبت کی دلیل ہے فرمایا فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجَهُ اللہ کی رحمت بالکل آپ کے سامنے ہوتی ہے دوسری صف والے پہلی صف والوں کے عجر کا مقابلہ نہیں کرتے جو امام کی دائیں جانب ہوتے ہیں بائیں جانب والے اس عجر کا مقابلہ نہیں کرتے تیسری چوتھی والے دوسری صف کا مقابلہ نہیں کرتے رسول رحمت اللہ علیہ السلام کی عدیثیں ہیں اس لئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ نماز سے پیچھے نراج ہیں فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی صف میں اللہ نے خزانے کیا رکھے ہوں میں ہیں تو اگر ان کو کڑا ڈالنا پڑے کڑا اندازی کرنا پڑے تو فرمایا ہر نماز کے وقت مسجد میں کڑا اندازی ہو ہم آتے ہیں ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں بلا وجہ یعنی میں نے دیکھا ہے نمازی بلا وجہ صف ساری خالی ہے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں نے پہلی صف میں بیٹھنا ہے دائیں جے نے بیٹھنا ہے کڑھر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے کڑھر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے یہ ہماری دین سے محبت ہے یہ ہماری پہلی صف سے محبت ہے یہ ہماری نماز سے محبت ہے تو میرے پیارے بھائیوں لَا يَزَالُ قَوْمُ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ اور جو پہلی صف سے پیچھے رہ جاتا ہے اور جو نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے اللہ کے نبی الاسلام فرماتے ہیں جو نیکی سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ پیچھے رہتا 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 پھر پیچھے ہی رہ جاتا ہے خواتین کی فکر کریں کبھی بیوی کو پوچھا ہے کہ وہ زور کی نماز اثر کے ساتھ پڑھتی ہے بلا وجہ کبھی بیٹی سے پوچھا ہے کبھی بہن سے پوچھا ہے کہ وہ بلا وجہ اثر کی نماز مغرب کے بعد پڑھتی ہے یہ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھتی ہے بلا وجہ یہ کوئی نماز نہیں ہے کبھی بچوں کا بہانہ کبھی دودھ بلانے کا بہانہ جی میں خامد کے کپڑے اس طریقہ کر رہی تھی میں جی گھر کی صفائی کر رہی تھی میں نے ہنڈیاں نہیں پکانی تھی اور بی بی تو نے نہیں پکانی تھی تجھے کس نے کہا ہے کہ اثر کی نماز سے زیادہ مقدم ہے گھر کی ہنڈیاں خاک کھالے گھر والے نہ کھائیں بھوکھے رہ لیں ہمارے گھروں میں ہماری خواتین جو نماز کی بحرمتی کرتی ہیں اللہ ما شاء اللہ علیہ عزو باللہ تو میرے فیارے بھائیو سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ جگہ جگہ سے ہے صد چاک دامنے ہستی راسخہ برفو کروں بھی تو کہاں کہاں سے کروں کیا دکھڑا میں بیان کروں باتیں ہم بڑی کرتے ہیں اور کردار یہ ہے کہ خود بھی اچھے نمازی نہیں ہے بچے بھی اچھے نمازی نہیں ہے بیوی بھی اچھی نمازی مجھے بتائیں میرے سمیت میں بھی اس امام میں ننگا ہوں میرے سمیت آئیے اپنے گھروں کو چلتے ہیں چیک کریں کہ آپ بیوی اول وقت پر روزانہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے تو یہ گھر پیش کرو اللہ کی قسم دعوے ہم بڑے کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ میں کہتا ہوں بلا مبالغہ سو نہیں ہزار گھرانوں میں سے ایک گھرانہ ہوگا جس گھر کی بیبی اول وقت پہ نماز پڑھتی ہے اور نماز سے پیچھے نہیں رہتی ورنہ میں نے بڑے بڑے دین کے ٹھکے دار لوگوں کے گھروں کو دیکھا ہے ان کی گھر کی بیبیاں اول وقت پہ نماز نہیں پڑھتی گھر کا بیڑا غرق ہے اور گھر میں لڑائی کی وجہ یہ ہے جس عورت کو نماز کا حیاء نہیں ہے وہ خامد کا حیاء کرے گی جس عورت کو نماز کا فکر نہیں ہے وہ اولاد کی فکر کرے گی تو اس میں میری بھی غفلت ہے جی میں نے اپنی عورتوں کو یہ شعور نہیں دیا گھر میں ہم نے یہ شعور نہیں دیا یہ فکر نہیں دی تو یہ بہت بڑی برباد دیا جی آپ جو نمازی بائیں ہیں اللہ کے بڑے چنیدے بائیں ہیں اللہ کے پسندیدہ بائیں ہیں ہمارے بڑے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے بس نماز میں آگے بڑھیں پہلی صفوں کو عباد کریں اللہ سے دعائیں کریں موبائل بند کریں دائیں بائیں نہ دیکھا کریں اور ذرا روٹین سے کچھ چالیس دن سوا مہینہ دو مہینہ پہلی صف میں نماز تو پڑھ کے دیکھیں اللہ آپ کے دل کو کیسے غناء سے بڑھتا کبھی لوگ دولت سے بھی سراب ہوئے جن کے پاس لکھوں دینار ہے کیا وہ سراب ہو گئے وہ اندر سے زیادہ اجڑے ہوئے ہیں وہ اندر سے زیادہ بے عباد ہیں انسان کو روشن کرتی ہے نماز کی محبت اول وقت میں نماز پڑھنا نماز میں آگے بڑھنا تو آج کا ہمارا یہ موضوع تھا نماز سے پیچھے رہنے والے بہت سی برکتوں سے محروم ہو گئے بڑی رحمتوں سے محروم ہو گئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نماز کی صچی محبت نصیف فرمائے سوا کر دیتا ہوں سارے محبت سے آمین کہنا اللہ تعالی ہماری غفلتے ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو اول وقت پہ نماز پڑھنے والا بنا دے اللہ تعالی ہماری غفلتیں دور کر دے معنی پسند معاملے ہیں ہمارے ہاں برے سگیر پاکو ان میں یہ بھی بڑی خرابی ہے زور کی نماز نہیں پڑھتے روزہ رکھ کے دو بجے اٹھتے جاب کی مجبوری نہ ہو ڈیوٹی کی مجبوری نہ ہو تین بجے اٹھتا ہے اثر کے ساتھ زور پڑھتا ہے معمول بن گیا ہے یارین غفلتوں کے لئے ہم نے اللہ کو ہی رکھا ہے نماز کو ہی رکھا ہے تو یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی سچی محبت نصیب فرمائے ایک دعا کریں اللہ پاک ہمیں کعبت اللہ کے سامنے نماز نصیب فرمائے اللہ تعالی مسئل نبی کی نماز نصیب فرمائے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو خبول فرمائے اللہ ہمیں ساری زندگی کسی انسان کا محتاج نہ کرے اللہ تعالی میں ایمان اسلام پر زندہ رکھے ایمان اسلام پر اللہ شہدت کی موضوع نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت نصیب فرمائے یہاں بھی اللہ آگے رکھے اپنی جنتوں میں اللہ آگے رکھے اللہ اپنی رحمتوں میں بھی ہمیں آگے رکھے یہاں آگے ہونے کا مطلب ہے آپ اللہ کی جنت میں آگے ہیں بس آپ کو نظر نہیں آرہا پردہ ہے ورنہ جو یہاں آگے ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی جنت میں بھی آگے ہے اللہ کی رحمتوں میں بھی آگے ہے رسول اللہ کی نگاہوں میں بھی آگے ہے وہ حوزے کاؤسر میں بھی آگے ہے انشاءاللہ اللہ نماز کے معاملے میں آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحان ربکا رب العزت عمّا يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمين